بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کل سعودی عرب کے دورے پر پہنچ رہے ہیں اور ان کے دورے سے پہلے ہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر ان کی اہم ترین ملاقاتیں جاریوں ساری ہیں اور پرائیم منسٹر عمران خان کے تاریخی دورے کے لیے میدان جو ہے وہ وہاں پر سجایا جا رہا ہے نارمل سرکمسٹانسز میں یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف جاتے ہیں اور ایسے دوروں کو بھی بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جس میں وزیر اعظم اور آرمی چیف ساتھ جائیں لیکن اس دورے کے اندر یہ چیز یونیک ہے کہ آرمی چیف وزیر اعظم سے پہلے گئے وہاں پر ان کی ملاقاتیں جاری ہیں آلہ سطح پر اور نئے سعودی عرب میں جو سفیر ہے لیفرنجنرل بلال اکبر وہ بھی اپنا چارج سنبھال چکے ہیں تو یہ جو پورا سینیریو ہے یہ اس وقت بڑا دلچسپ ہو چکے ہیں اور اس سب کے اندر امریکی اخبار جو ہیں انہوں نے اسرائیل کے اوپر بم گرا دیا اس دورے سے قبل ہی اور انہوں نے اسرائیل کو ہوشیار کیا ہے اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے اور اسرائیل کو یہ وارننگ دی ہے کہ یہ پاکستان کے دو بڑے جو سعودی عرب جا رہے ہیں یہ مشرق وسطہ کا نقشہ بدل کے رکھ دیں گے اور اسرائیل جو ہے سب سے زیادہ اگر اس دورے سے کسی کو نقصان اٹھانا ہوگا تو وہ ملک اسرائیل ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عالمی سطح پر مسلمانوں کا اتحاد اور تین چار بہت بڑی چیزیں ہونی ہیں اس دورے کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا آج یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ جو امریکی جریدے اسرائیل کو وارننگز دے رہے ہیں یہ کیا ہے ان کی حقیقت کیا اور اسرائیل کے لائے عمل کیا ہونا چاہیے آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ جو ہے یہ برقرار رہ سکے ناظرین اکرام وزیراعظم پاکستان عمران خان کو ولی اہد محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے خصوصی دورے کی دعوت دی اور سعودی سفیر نواف بن مال کی جو کہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر ہیں وہ اس دوری کے حوالے سے بہت زیادہ پرجوش اور پرعظم تھے اور بہت ایکٹیو نظر آئے انہوں نے خود سے تاریخیں دی انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ بہت جلدی ہوگا دورہ آپ دیکھئے گا یہ عید سے پہلے یا فوری عید کے بعد اس سے زیادہ ڈیلے نہیں کرنا یہ معاملات بڑے اچھے جا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ گیا اور آبیسلی ان کی پاکستان کے مختلف وزراء سے ملاقاتیں مختلف محکموں کے سربراہوں سے ملاقاتیں جو ہیں یہ سعودی حکومت کی خارجہ پالسی کی اقاس ہے یہ محمد بن سلمان کے اپروول کے بغیر تو نہیں ہوئی کیونکہ وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں پرائم انسٹر تو اب جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان سات مئی کو دو روزہ دورے پر سعودی عرب جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کی اہم ترین ملاقاتیں ہوں گی تین مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط ہوں گے نئے پاکستان کے جو سفیر ہیں لیفٹن جنرل بلال اکپر ایک انتہائی اہم جنرل سابقہ پاکستان آرمی کے جو کہ پی او ایف وا پاکستان آرڈنس فیکٹری اسلاح ساز فیکٹری ہے پاکستان کی اس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور سعودی عرب کزاری بات اسلاحی کی ضرورت بھی ہوتے ہیں تو اس اسپیکٹ میں بھی سے بڑا ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس تاجناتی کو اس ساری صورتحال کے اندر یہ دورہ جو ہے اس کے لیے عمران خان کے تاریخی استقبال ملاقاتیں مفامت کی یاد داشتیں معاہدیں ان سب پر دستخط تو ہونے ہی ہونے ہیں لیکن جب جنرل قمر جعوید باجوہ سعودی عرب گئے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان سے پہلے سعودی عرب گئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈیڑھ افتہ پہلے ولی عہد نے ایران کے متعلق ایک ایسا بیان دیا جس نے پوری دنیا کو ایران کو اور خود سعودی عرب کے لوگوں کو حیران کر دیا یعنی کہ ایران کے لیے اتنا پوزیٹیو بیان ایران کے لیے اتنا اچھے خواہشات کا اظہار کسی سعودی عرب کے حکمران کی طرف سے تاریخ میں نہیں آیا جو ولی عہد محمد بن سلمان نے باتیں گی تو اب اس سارے پرسپیکٹیو میں آپ نے اب اس سیچویشن کو سمجھنا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دورے میں سیکیورٹی سمیت خطے کی صورتحال بالخصوص ایران اور سعودی عرب کے جو بہتر تعلقات ہیں ان پر تبادلہ ایک خیال کیا جائے گا اور یہ امریکن میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان ایران اور سعودی تعلقات کے حوالے سے انتہائی اہم کردار ادا کرتا بھی آیا ہے اور اب آخری جو فائنل ٹچ ہے ان تعلقات کو وہ بھی پاکستان دینے جا رہا ہے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا آلریڈی سعودی عرب میں موجود ہیں آرمی چیف کے ریاض پہنچنے پر پاکستان میں جو پاکستان کے سفیر ہیں اور بلال اکبر اور سعودی سفیر بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں جو پاکستان میں نواف بن مالکی وہ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں وہ ان سے ملے اور اس سب کے اندر سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حماد رویلی سے ملاقات کی اور اس سب کے اندر انتہائی اہم جو ڈیفنس ڈیل ہے اس کے خد و خال جنرل قبر جاوید باجوا نے بزاتے خود اس وقت واضح کر دیئے دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کے جمعے سے شروع ہونے والے دورے کے بارے میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی جو ہیں حافظ تاہر اشرفی انہوں نے وائس آف امریکہ سے کی ہے گفتگو اور انہوں نے یہ امریکی جریدہ ہے وائس آف امریکہ اور اس سے کہا ہے کہ حکومت کا وین اور سوچ واضح ہے کہ امداد اور قرض کے بجائے تجارت، معیشت، اقتصادیات، سیاحت، ثقافت اور دینی امور میں تعاون بڑھایا جائے گا سعودی عرب کا جو دورہ ہے اس کے دوران انتہا پسندی دہشتگردی فرقہ باریت توہین مذہب جیسے مسائل کے بارے میں گفتگو ہوگی اب توہین مذہب کا جو معاملہ ہے وہ وزیراعظم کہہ چکے ہیں کہ سارے اسلامی مالک کو اکٹھا ہونا چاہیے توہین مذہب کا معاملہ ایسا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جو توہین ہوتی ہے توہین رسالت ہوتی ہے ختم نبوت کا معاملہ ہے یہ سارے اشیوز ناظرین اکرام ایسے ہیں جن کے اوپر بات ہونے جا رہی ہے سعودی عرب کے اندر وزیراعظم کرنے جا رہے ہیں تائر اشرفی جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم عمران خان اس دورے پر جا رہے ہیں دعوت پر اور یہ ان تعلقات کے اندر بہترین جو چیزیں ہیں ان سے ان کی عقاس ہے اب اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وزیراعظم دورے میں سعودی ولی عید محمد بن سلمان کے علاوہ کس سے ملاقات کرنے والے ہیں یہ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے جا رہا ہوں وہ ملنے جا رہے ہیں اسلامی تعاون تنظیم کے سیکٹری جنرل کے ساتھ سعودی عرب کی مذہبی اور سیاسی قیادت کے ساتھ یعنی کہ او آئی سی جو ہے او آئی سی جو ہے آگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن جو ہے اس کے سیکٹری جنرل سے وزیراعظم کی ملاقات جو ہے وہ بھی ہونے والی ہے اور اسلامی تعاون جو ہے تنظیم یہ امت مسلمہ کا متفقہ فورم ہے اور اس کی قیادت جو ہے وہ سعودی عرب کے پاس ہے اس وقت اور اسے ایکٹیو کرنے پر وزیراعظم یہاں پر بات کریں گے اور اسے مزید موثر اور مضبوط بنانے پر جو کام ہے اسے شروع کر دیا گیا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں جس چیز کی وجہ سے ایران کو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کو بہتری کی جانب پاکستان جب لے کے جا رہا ہے تو اس سب کے اندر اسرائیل کو جو انہوں نے وارننگ جاری کیا ہے امریکن میڈیا نے میں اس کے متعلق آپ کو بتا دوں میں آپ کے سامنے ٹرانسلیشنز رکھ رہا ہوں انگلش جریدے بھی یہی بات رپورٹ کر رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی دیرینہ تعلقات ہیں البتہ پاکستان کو اب مشکل معاشی حالات سے نمٹنے کے لیے دوستوں پر انحصار کم کرنا ہوگا اور اس سب کے اندر خطے کی صورتحال میں پاکستان ایک اہم ملک ہے پاکستان ایران اور سعودی عرب کے دوران مفاہمت پر اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور اسرائیل کسی بھی صورت یہ نہیں چاہے گا کہ ایران کے تعلقات امریکہ سے ویسے ٹھیک ہو رہے ہیں ڈیفینس ڈیل ہو رہی ہے سعودی عرب سے بھی تعلقات ٹھیک ہو جائے اس طرح تو اسرائیل آئیسولیٹ ہو کر رہ جائے گا البتہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ تعلقات کو خراب نہیں کرے گا لیکن اس کا ایجنڈا انٹی ایران ایجنڈا جو ہے جس ملک کو وہ اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے وہ خطرہ جو ہے وہ اس کے اوپر باقی ملک تو اس کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہوں گے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آرمی چیف جنرل قبر جعوید باجوا کا وزیراعظم پاکستان امران خان سے پہلے پہنچنا بہت سے سیکیورٹی معاملات پر بات چیت کے لیے آم ہے یعنی کہ سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں اور اب آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر لیفٹن جنرل بلال اکبر بھی موجود ہے بطور صفیر اور سابقہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف بھی موجود ہے جو اسلامی فوج ہے اس کے سربراہ کے طور پر اور اب آرمی چیف جنرل قبر جعوید باجوا بھی موجود ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جانے بے ایک بڑا واضح اشارہ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر آ چکا ہے اور پاکستان نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہونے والی گستاخی کا معاملہ اٹھائے گا اس دورے کے اندر اور بھی میں چیزیں بتا دوں پاکستانی قیدی جو ہے ان کی رہائی کے متعلق بھی بات ہو رہی ہے اور بہت بڑے بڑے جو ہے ڈیفنس ایگریمنٹس وہ بھی ہونے جا رہے ہیں اس دورے کے اندر اور وہ ایسے ایگریمنٹس ہوں گے جن سے بھارت جو ہے اس کے اوپر بھی اس کے سینے پر بھی سام جو ہے وہ لٹیں گے اور وہ دیکھے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اس نے جو گزشتہ ایک سال کے اندر سازشیں کی وہ ساری سازشیں جنرل باجوا نبام پر جا کر ملٹیپلائے بائی زیرو کر دی ہیں بھارت کے سارے ایفرٹس سعودی عرب کے قریب ہونے کے اور پاکستان کو دور کرنے کے وہ زیرو کر دیا گیا جنرل باجوا کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا دورہ ہونے جا رہا ہے کل سے ہم آپ کو لگا تار اپ ڈیٹ رکھیں گے انٹرنل سورسز ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس لئے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس دورے کی جتنی کبرج ہم کریں گے انشاءاللہ اس طرح کی کبرج آپ کو اور کئی نہیں ملے گی اس لئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دے اپنا بہت خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا ویرس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ نگمان پاکستان زندہ باد